آج آپ کسی کو جس کو جرا سا سکھ ہے کوئی راج نیتا ہے یا کوئی ایسے اچھی پوسٹ ہے اس کو جکر کرو پرارتھنا کرو رشتے دار ہو یا کوئی بھی کہ بکتی کر لے پرماتما کا نام لے لے اور پھر اگلے جیون میں بہت درگتی ہوتی ہے پھر وہ کیا کہتا ہے اور کس نے دیکھیا ہے ایک بات میں ختم کرنا چاہتے ہیں کس نے دیکھیا ہے اور پھر لاسٹ میں کہیں گے دیکھ جائے گی جو ہوگی پھر کہ دیکھ جائے گی گد اپنے پاسد کو مار دیکھے گا دیکھنا اب ہے سنتوں کے وطار سن اور چھوڑ اس کو بد کو بھگتی کر اب جیسے پناتما ایک اندھا جاوہ تھا بی آبان میں جنگل کی طرف ون کی طرف وہ جا رہا تھا اور اس سے کسی نے آنکھوں والے نے کہا کہ سورداز ادھر مت جا یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے تو بھینکر بی آبان میں فس جاگا اور تیری درگتی ہو جائے گی جنگلی جانور تجھے مار کھائیں گے پھار دیں گے تو ادھر مت جا یہ رستہ گلت ہے تیرا اب وہ اندھا یہ کہے کس نے جو کھا ہے اور جو کھی جائے گی رب اللہ آدمی آنکھوں کی مانتا نہ اور اندھے نہ دیکھتا نہ تو بتا کوئی بات ہوئی ہے اب اندھے نہ دیکھتا نہیں آنکھوں اندھوں کے کس نے دیکھا اور وہ آنکھوں والے دیکھ رہا تب ہی تو بتا رہا تو جے کہ مارک ٹھیک ہے نہیں ہے تیرا یہ واپس ہو لے تو اس اندھے کا کے جو آنکھوں لے گی نا مانے تو آنکھوں والے تھے وہ کبیر پرمیشور آئے پھر ان پرمیشور سے پریچیت وہ مہاپورس سنت جن بھگوان پایا وہ تھے آنکھوں والے اور ہم ہیں اندھے اب انہوں نے ہمیں سندیش دیا ہے کہ یہ بھگتی یہ رستہ تمہارا گلت ہے اور یہ سادنا کرنے سے یہ درگتی ہوگی جو بھگتی نہیں کرتے ان کی تو اور برانویٹی ہوگی اور پھر ہم اندھے یہ کہیں کہ اس نے دیکھا ہے دیکھی جاگی ہم آنکھوں والوں کی نیمان رہے ان سنتوں کی جنہوں نے ہمیں نردیش دیا ہے وہ ہمارے ہی تیسی تھے تو پھر ان کی درگتی ہی ہوا کرتی ہے تو پھر کیا بتا ہے اندرکوبر عیس کی پدوی برمہ ورندھرم رایا وشنو ناتھ کے پرکوں جا کے تو پھر بھی واپس آیا اسنگ جنم تن مرتیاں ہوگی جیویت کیوں نہ مرے رے دو آدہ سمجھ مہل مٹھ بورے وہر نہ دے دھرے رے اسنگ جنم تن مرتیاں ہوگی اور جیویت کیوں نہ مرے رے جیویت مرنا کیا ہے سورپتی دکھیا بھوپتی دکھیا رنک دکھی بپریتی ہو کہیں کبیر اور شب دکھیا ایک سنت سکھی من جیتی ہو اب جس نے من کو جیتا وہ سکھی ہے اب من کیسے جیتا جائے گا اس گیان سے کہ چاہے کھرپتی ہو لے اور چاہے چار کوٹھی بنا لے کتنا بڑی کوٹھی بنا لے ایک کمرے میں ایک چار پائی پہ ساڑے تین فٹ میں دو فٹ چوڑی دائی فٹ چوڑی چار پائی تین لالے گھڑت گھنی چار لالے اور چھے فٹ لمبی بس یا کتے ڈالے اس کوٹھیے کونے میں اس طرح فالتو ویرث ہے اب یہ گیان سے من ہٹے گا پھر زیوت کیسے مننا ہے جیسے کسی کو کہا آپ کہتے ہو چلو ست سک میں وہ کہتا سمیں نہیں پھر دیکھوں گا ایک نائٹ سرویس میں جا رہا تھا گیا تھا کسی کام وقت صبح واپس آنا تھا اس نے بہت ضروری کاریہ تھا اور رستے میں مرتو کو پرابت ہو گیا اکسیڈنٹ میں جو وقتی نائٹ سرویس میں راتری کے سمیں جا رہا تھا اس کو کتنا کتنا ضروری کام تھا اور کتنا سی گرتا سے جا رہا تھا اور پھر واپس آیا کو نہیں وہ کام بھی رہ گیا اور آپ بھی گیا وہ جس کام کو انیواریہ جان کے راتوں چل کے واپس آنا چاہا تھا وہ آ نہیں پایا وہ کام بھی گیا آپ بھی گیا اور کچھ ہاتھ لگیا نہیں تو ایسے جب یہ من آپ کے اندر یہ بادھا پیدا کرے کہ ست سنگھ میں جانے سے تیرا کوئی ہانی ہوگی تو پھر اس نے سمجھاوا بیٹھ گا بگوان کے گیانتیں اب تو یوں سوچ لے میں مر گیا مرتو ہوگی سپوز کرکا چالپنا ہم مر گئے اور تین دن کے لئے مر گئے اب تین دن میں کوئی ہانی ہوئے بھی گیوہ سے تو بگوان کے مارک پہ لاب ہوئے اسے آنی نہیں ویا کرتی آپ کو بہت پرمان دے دوں گا یہاں بھی جو ایسا گھٹنا گھٹی ہے بگتی یہاں ہوتے ہیں بگوان وہاں ہوتے ہیں اور ان کے وہ کام کیے سوچ بھی نہیں سکتے پھر بھی آپ اپنی سوچ سے سوچ کر یہ چلپڑیے کہ تین دن ہم مر گئے اور تین دن میں جو ہانی ہوئے گی وہ پھر جا کے سم آل لیں گے اپنی سیٹ کر لیں گے بگوان کا رشتہ تو مل رہا ہے بگتی کا سمیں تو مل گیا اور جے پرماننٹ ٹکٹکٹکی جب گے کر لے گا جب کچھ بھی نہ رہے گا آتھ میں وہ سارا کام رہے جاگا تیرا تو اس کو کہتے ہیں جیویت مرنا من چاہتا ہے شراب پی لوں من چاہتا کٹھی لے لوں من چاہتا ہے پھلانی چیز لے لوں تو اس نے سمجھا دے بھائی بگتی کر لے نہ تیئے ماں بیرزین والی بیرانماتی تیری بھی ہو جا گی یعنی اس طرح ہمیں بھی یاد رکھنی پڑیں گی یہ کوئی ویسے کوئی سانگ نہیں کر رہا یہ داس آپ کو تتھے سے پریچت کرا رہا ہے اور دب ہی آپ یہاں سے ہٹو گے اپنا اتماو آپ کو کل کے ستھ سنگ میں بتایا تھا کہ برمہا وی سنو محیس بھی ناسوان ان کی جنم مرتو ہوتی ہے ایک بار تھوڑا سا اور آپ کو پرمان دیں گے دو سیکنڈ کا دیکھئے گا شریمت دیوی بھاگوات یہ دیوی پران ہے گیتہ پریس گروکر سے پرکاسیت ہے اور اس کے کون ہے یہ سمپادک کھنمان پرساد پہوڈار چم نال گو سوامی گیتہ پریس گروکر سے پرکاسیت ہے اس کے ایک سو تیئیس پریسٹ پہ تھوڑا سا پڑکے سنا دے کافی سنسے سمابت ہو جاگا ایک سو تیئیس پریسٹ پہ تیسرا سکند شریمت دیوی بھاگوات سنگسیت دیوی بھاگوات اب اگوان ویشنو جی اپنی ماتا درگا کے مہیمہ گاتا ہے تم سدھ سروپا ہوئی سارا سنسار تمہیں سے ادباسیت ہو رہا ہے میں برما اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپا سے بھی دمان ہیں ہمارا تو عویر بھاو مانے جنم اور تیرو بھاو مانے مرتو ہوتا ہے ہمارا تو زنم اور مرتو ہوا کرتا ہے کیول تو مہینت ہو زگت زنی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو یہ پرکرتی سب دیاد رکھنا درگا کو کہتے ہیں آپ کا گیتہ جی مقام آوگا بھگوان سنکر بولے دیوی یہ دی ماہ بھاگ ویشنو تمہیں سے پرگٹھ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برما بھی تمہارے والا کھوئے پھر میں تمہوں نے دیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوا مہی ہو شیوے سمپورن سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطور ہو اس سنسار کی شرشتی شتی تھی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہیں انہی تین نو گنوں سے اتپن ہم رج گن برما ست گن ویشنو تم گن شیو جی برما سنکر نیمانوسار کاریے میں تت پر رہتے ہیں اب اسے اس ست گرنث نے اس ساستر نے شریف دیوی بھاگوٹ نے دیوی پرانہ نے سپشت کر دیا کہ برما ویشنو محس ناسوان ہے ان کی جنہ مرتی ہوتی ہے اور درگا ان کی ماتا ہے رج گن برما ست گن ویشنو تم گن شیف جی اور یہ کیول نیمانوسار کاریے ہی کرتے ہیں جیسا جیسے نے کرم کیا اتنا ہی فل دے سکتے ہیں اس میں کوئی پریورتن نہیں کر سکتے یہ چار کنسٹ کلیر ہوگی یہ تو یہ ترکھے ایک طرف یہ چاروں ناسوان تینوں ناسوان اب برما ہے ان کا پتا درگا ان کی ماتا ہے یہ گیتہ گیان داتا برم ہے جو سری کرسن جیم ہے اپنے پوتر میں بول رہا ہے یہ چوتھے دعائے کے پانچ میں سلوک میں اور نوم میں سلوک میں دوسرے دعائے کے بار میں سلوک میں دس میں دعائے کے دوسرے سلوک میں گیتہ جیم کہتا ہے اردن تیرے میرے بہت جنب ہو چکے تو نہیں جانتا اس جیسے دعا کے برم بینا سوان گیتہ جی دعائے نمبر پندرہ کے سلوک سوڑا اور سترہ میں تین پربو ہے تین پروش ہے ایک سر پروش ہے ایک اکسر پروش ہے اکسر پروش ہے برم ہے اکسر پروش یہ پربرم تیسرے نمبر کا جو بھگوان ہے وہ پرمکسر برم وہ ہے وہ پرشوتم وہ سریشت بھگوان وہ ہے اور وہی پرماءاتما کہا جاتا ہے وہ تینے لوگ اپردیس کر کے سب کا دھان پوچن کرتا ہے وہ ہے عویناسی وگوان گیتا جی دھائی نمبر 12 کے سلوک نمبر 62 میں گیتا گیان داتا کہتا ہے اگر جن تو سروع بھاو سے اس پر بیشور کی سرن میں جا اس کی کرپا سے تو پرمشانتی کو سناتن پرمدام کو پرابت ہوگا گیتا جی دھائی نمبر 12 کے سلوک نمبر 17 میں کہا کہ عویناسی تو اس کو جان جسے سارا برماند اتپن ہوا جسے نے سبرمندو گرتنا کیے تو اسے سدھائے کے برم آوی شنو مہیش ناسوان ہیں عویناسی نہیں ہے برم بھی عویناسی نہیں ہے اکثر پروش بھی عویناسی نہیں ہے پرم اکثر برم وہ سچ پروش کبیر دیو عویناسی ہے اسنگز نمتن بھرمت ہوگے جیویت کیوں نام رہ رے دو آدھ سمجھ مہل مٹھ بورے بہور نہ دے دھرہ رے دو جک بھہست سبھی تیں دیکھے راج پاٹ کے رسیا تین لوگ سے ترپت نہ ہی یہ منبھوگی خسیا کہتے ہیں کہ دو جک معنی نرک اور بہست معنی سورگت نے سارے دیکھے راج پاٹ کے بھوگی یعنی جیسے آپ نے محابیر جین جی جی اتیاس دیکھا راجہ بنا سورگ میں گیا پھر راجہ بنا سورگ میں گیا پھر گدہ بنا نرک میں گیا کہتے ہیں دو جک نرک بہست معنی سورگ سبھی دیکھے راج پاٹ کے رسیا اور تین لوگ بھی دے دے اس من تو بھی اس کا نا سنتوشتی ہوتی جیسے کوئی سرپنچ بن جاتا ہے وہ سوچ ہے چیئرمن بنو چیئرمن بن جاتا ہے اس کے منبنی عویب کا ایم ایل ای کی ٹکٹ ملا ہے ایم ایل ای بنتے نہیں سوچ ہے منتری کا سوٹ بیٹھا ہے منتری بنتے نہیں سوچ ہے مکھے منتری کا داؤ لگا ہے جب جی ساہو ہے ایتنا یو ٹکٹ کٹ لے گدہ بنے آپ آوے پھر آوے جی ساہو تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ اس من جا تین لوگ بھی دے دے تو بھی اس کی سنتوشتی نہیں تو کیا بتاتے ہیں اب سنتوشتی اس گیان سے ہوگی اس تتوہ گیان کی آنکھیوں سے آپ دیکھو گئے اس انسار کے سجوٹھے سکھ کو اسے من ہٹ جاگا آپ کا ست گروہ ملے تو ایچھا میٹے پد مل پدے سمانا چل ہنسا اس لوگ پتھاؤں جو آدھی امر اس تھانا ست گروہ ملیں گے تو تمہاری اچھا سمافت کریں گے اور پد مل پدے سمانا اب یہ سنتوں کی وانی ویدوں سے بھی گوڑ رہ سا ہے اس کے اندر یہ کوئی بالکوں کی بولی ہوئی نہیں ہے یہ کوئی سانگی بدنوں کے بنائے ہوئے قویتائیں نہیں ہے کہتے ہیں پد مل پدے سمانا پد مانے گیتہ جی دہی نمبر پندرہ کے سلوک نمبر چار میں کہا ہے کہ اس کے پسچات جب تتو درسی سنت مل جا اسا گیان روپی اندکار کو اس تتوار گیان روپی سستر سے کٹ کر اس کے پسچات پرمیسور کے اس پرمپد کی خوز کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر کبھی سنسار میں نہیں آتی یہاں لکھا ہے کہ ست گرو ملے تو اچھا میٹے اور پد مل پدے سمانا یہاں پد ایک پدکارت ہے وے آف ورسیپ پوجا کی پدتی کہ وہ ست سادنا ساستر نکل سادنا تین منتر کا جاپ اوم تت سد بجو کوڑ ورڈ سب مل کر کے اور پورا پروسیزر پانچوں یگ اور کملوں کے کھولنے کے سب منتر یہ پوری پدتی ہوتی ہے ایک پرماتمہ پانے کی تو اس پوری پدتی کو کہتے ہیں پراپت کر کے پد مل پدے سمانا اس صحی پدتی کو پراپت کر کے پھر اس پد کو پراپت کرو گے جہاں جانے کے بعد لوٹ کر پھر سنسار میں کبھی نہیں آتے ست گرو ملے تو اچھا میٹے پد مل پدے سمانا چل ہنسا اس لوگ پڑھاؤں جو آدھی امر اسے تھانا جو سناتن پرمدھام ہے وہاں بھیج دوں گا تم میرے اس بکتی کو کر اور وہاں کیا سکھ ہے یہاں تو چار مکتی تم مانتے ہو اور یہ بھی برم لوگ میں پراپت ہیں اس کے بعد جنمر تم آتے ہو اور وہاں آپ کو ست لوگ کے اندر یہ چاروں مکتی والا سکھ سدا بنا رہے گا چار مکتی جہاں چم پی کرتی مایا ہوری داسی داس گریب اب ہے پد پرسے وہ میں لے رام اوی داسی پلوست گردے پرم پتہ پرماتمہ پورن برم کبیر پرمیشور جی کی عصیب کرپا سے آپ ان آتماؤں کو یہ امر کتھا سننے کو پرابت ہوئی پرمیشور کبیر دیو جی یہ وہی پرماتمہ ہے جس نے چھ دن میں شریشتی رچی سات مدن تقت پر جا بیٹھے جس کا شریع قرآن شریف میں پرمان ہے سورت فرکانی پتچیس آیت باؤن سے اٹھاون انسٹھ تک اور پویتر بائبل کے اندر شریشتی اتپتی گرند میں لکھا ہے کہ پرماتمہ نے چھ دن میں شریشتی سات مدن بھی سرام کیا یہ وہی پرمیشور ہیں جس کو باسا بھن نام سے اللہ اکبر اللہ کبیر کبیر دیو ہم اسے کبیر صاحب کہتے ہیں یہ ہم سبھی آتماؤں کے جنک ہیں یہ ہمارے ہمدرد ہیں ہم اپنی گلتی سے یہاں اس گندے لوگ میں پھس چکے ہیں ہم اس کال کے لوگ میں دلدل میں پھسے ہوئے ہیں اور جنم اور مرتو کا روگ لگا کے اس کال نے ہمیں یہاں چھوڑ دیا پرماتمہ آتے ہیں ہمارے اوپر رہم کرتے ہیں وہ اپنے مکتی دھام سے ست لوگ سے چل کر گتی کر کے آتے ہیں سیہ سریر آتے ہیں ہمیں پھر گیان کراتے ہیں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو آپ میرے پاس رہا کرتے تھے ست لوگ میں جہاں تمہارا جنم اور مرتو نہیں ہوتا تھا تمہارا بہت سندر شریر تھا جس میں کوئی روگ نہیں تھا جس میں وردوستہ نہیں تھی اور تم وہاں رہا کرتے تھے تم نے ایک بہنکر گلتی کی جس کارن سے تم اس کال کے ساتھ یہاں آ گئے اس ست لوگ کو دیکھتے ہوئے یہ ستھان کال کے لوگ ایسے ہیں جیسے آج سے سیکڑوں ورس پہلے ہندوستان کے اندر کوئی گھور پراد کیا کرتے تھے ان کو کالا پانی چھوڑے آ کرتے کالا پانی وہ کالا پانی کونسا ستھان تھا انڈو مان نکو بار دویپ جس کے چاروں طرف سیکڑوں میل تک سمدر ہی سمدر تھا اور وہاں چھوڑ آتے تھے اس تری یا پرس جو اپرادی ورطی کے ہوتے تھے کسی پرکار بھی باز نہیں آتے تھے ان کو کالا پانی چھوڑ آتے تھے وہاں کیا ویوستہ تھی وہاں آڈے کا راج کوئی کھانے پینے کی ویوستہ نہیں نہ کوئی مکان جوپڑی وہاں چھوڑ آتے تھے سب آفتاؤں کا سامنا کرتے تھے اپنے آپ یہاں کوئی جوپڑی ڈالی اور کہیں پھر اپنا وہ گزارہ کرن لگے ان کی وہاں درگتی ہوتی تھی تو ایسے ہم یہاں کالا پانی آئے ہوئے ہیں یہاں سبھی کو یاتنائے سزا بھوگنے کو ملی ہوئی ہے ان انے پرانیوں کو آپ دیکھ رہے ہو کیسی درگتی کو پرابت ہے اور اس سے اتم شریر منوس ہے اور اس میں بھی کوئی پرانی سکھی نہیں ہے چاہے یہاں کا پردھان منتری ہے چاہے راشتر پتی ہے چاہے پوری پرچھوی کا ساتھ سے کہے چاہے کوئی اندر بنا ہے سورگ کا راجہ ہے چاہے برما بیشنو محیز ہیں یہ سبھی دکھی ہیں لیکن ہم نے اس سکھ کا گیان نہیں اس لئے ہم اس جھوٹھے سکھ کو اس سکھ مانتے ہیں کس کو جس کے پوتر ہو گیا سنتان ہوگی جس کے پاس دھن ہو گیا کار اور کوٹھی ہوگی جس کو کوئی اونچ پد پرابت ہو گیا ہم اس کو سکھی مانتے ہیں اور یہاں کسی کو بھی سوپن میں بھی سکھ نہیں ہے یہ ست کروانتے ہیں کوئی روگ سے دکھی کوئی اور ان نے اپنے پاریوارک سنکٹ سے دکھی یا کوئی اپنے ویوسائے کے کارن دکھی یا کوئی اپرانی چین سے نہیں رہتا تو پرمیشون نے آکے بتایا کہ یہاں سے تمہارے چھوٹنے کی ایک ویدھی بتاتا ہوں تم اس کو سنو اور اس کے اوپر عمل کرو اور وہ سادنہ وہ ویدھی نا اپنانے سے آپ یہاں کسٹ پہ کسٹ اٹھا رہے ہو اس کے لئے ہمیں کیا یاد دلاتے ہیں مانوس جنم درلب ہے یہ ملین بارم بارے جیسے ترور سے پتا ٹوٹ گر ہے بھائی پھر نہ لگے ڈار یہ مانوس جنم آپ کو اس لئے پرماتمہ نے جلوایا ہے یہ کال آپ کو منوس شریر بھی نہیں دیتا ہے اس لئے دلوایا کہ یہ اس منوس جیون میں مجھے پہچان لیں گے اور میری بتائے انسار ساد نہ کر کے میرے پاس لوٹ آویں گے اور وہاں یہ پھر صدا کے لئے سکھی ہو جاؤیں گے پناتماو ہم تتوہ گیان سے آپ پریچیت ہیں اس لئے پرماتمہ کی یہ تھارت کتھا یہ ست کتھا ہمیں ایک دو چار بار تو ایسی لگتی ہے جیسے وہ ایسے بناوٹی سی باتیں ہیں لیکن نہیں یہ ست پرتی ست ست کتھا ہے جو پرماتمہ نے شریشتی رچنا کے روپ میں ہمیں سنائی اور بتائی تو پھر کیا بتاتے ہیں منوس جنم پائے کر جو نہیں رٹ ہری نامے جیسے کوہ جل بنا پھر بنوایا کیا کامے منوس جیون پرابت کر کے یدی بھگتی نہیں کرتے ہو پرماتمہ کی ست سادنہ نہیں کرتے ہو تو وہ آپ کا جیون ایسا ہے جیسے جل رہیت کوپ ہوتا ہے ویل ویڈ آوٹ وارٹر بینہ پانی کا کوہ اس کے اوپر کتنی بڑی اچی ترکاری ہو رہی ہو کتنا سندر پکا بنا رکھا ہو اور اس میں جل ہے نہیں تو اس کا نام بھلے ہی کوہ ہے پر گن کوے کے نہیں ٹھیک اسی پرکار دو ست سادنہ نہیں کرتے ہو وہ بھلے ہی منوس ہے ان کا سریر منوس کا ہے لیکن ان میں گن منوس کے نہیں ہیں تو پرماتمہ کیا بتاتے ہیں رام رٹت داری دربھلو رام رٹت داری دربھلو ٹوٹی گر کی چھانے وہ سندر محل کسے کام کے جھاں بھگتی نہیں بھگوانے رام رٹت کنیا بھلی ساکٹ بھلو نپوٹے چھیری کے گل میں گل تھنا جسم دودھ نہ موٹے رام رٹت کوڑھی بھلو چو چو پڑے جو چام وہ سندر شریر کی سکام کا جامکھ نہ ہی نام کبیر جیویا تو وائے بھلی جو رٹے ہری نام نہیں تو کٹ کے پھینک دیو یہ مکھ میں بھلو نا چام اب پرم پتہ پرماتما کبیر پرمیشور ہمیں کتنا سندر ادھان دیتے ہیں کہ منوس جیون آپ کو پرابت ہوا ہے اس کا مولود سے بھگوان کی بھگتی کر کے کلیان کروانا ہے اور یدھی منوس جیون پاک ہے بھگتی نہیں کرتے ہو اس جیوی سے تم بھگوان کے گنگان نہیں کرتے ہو تو کہتے ہیں اس جیوی کی کتی ہو سکتا نہیں اس کو کٹ کے پھینک دو اس سے اچھا تو یہ موہ میں چام ٹھیک نہیں ایک پرماتما کے گنگان نہ کر کے بھگوان کی بھگتی نہ کر کے ہم جیوی سے کیا کام کرتے ہیں دن میں سو جھوٹ بولا اپنے پیٹ کے لئے منوانے کسی اپنے سے ویک وکھتی کو اسے وچن بول دیتے ہیں جبان سے وہ بیچارہ جلتا رہتا ہے بھنتا رہتا ہے اس کی آتما روتی رہتی تو پرماتما کہتے ہیں ہتے پرائی آتما تو جیب باندھ تلوار جیبہ روپی تلوار سے تو اوروں کی آتما کو قتل کرتا ہے ان کو دکھی کرتا ہے تو اس جیبہ کا مولود سے پرماتما کی بھگتی کرنا ہے پرماتما منوس جیون درلب ہے یہ بہت ہی پن کرموں سے پرابت ہوتا ہے اور یہ منوس جیون دو پرکار سے پرابت ہوتا ہے ایک تو ٹرن وائز ملتا ہے نمبر وائز جیسے پرماتما کبیر دیو نے اس عمر پرس نے ایک ودھان بنا کر دے رکھا اس کال کو یہاں کے بھگوان کو برم کو کہ اس پرانی کو تو نے ایک مانو سریر عوض سے دینا ہے ایک تو ٹرن وائز نمبر ملتا ہے جیسے چوراسی لاکھ یونیوں میں دکھے کھا کر بٹک گئے جو بھگتی ہین پرانی ہیں ان کو چوراسی لاکھ یونیوں کے کشٹ اٹھا کر کرمانوسار اس کے بعد پھر نمبر وائز ایک منوس جیون پرابت ہوتا ہے اور دوسرے وہ پنیاتما ہیں جو پہلے سچ سادنہ کرتے تھے بھگتی کرتے تھے کسی کارن سے ان کا موکس نہیں ہو سکیا اور پھر وہ پچھلے سنسکاروں سے بھگتی سے پن سے ان کو منوس جیون لگاتار کنٹینیو ملتے آ رہے ہیں کسی کو دو مل گئے کسی کو دس کسی کو بیس کسی کو تیس بھی ہو سکتے ہیں سو بھی ہو سکتے ہیں لیکن ست بھگتی آگے نہیں ملی تو پھر وہ بیچوراسی لاکھ یونیوں میں ایسے ہی بھٹکیں گے جو پنیاتما منوس شریر پرابت ہیں وہ سبھی پنیاتما ہیں کیونکہ بہت اچھے پنوں سے ہی منوس شریر پرابت ہوتا ہے اب جیسے کسی بھٹکیں کے پن اور پاپ الگ الگ ڈیپوزیٹ ہوتے ہیں تو پنوں کے آدھار سے وہ سورگ جاتا ہے سورگ میں اپنے پنوں کو اکسین کر کے پھر پاپ بھوگنے کے لئے نرک جاتا ہے تو ان پنوں میں سے کچھ پن رکھ لیے جاتے ہیں جو اس پرانی کو پھر ٹرنوائیز جب نمبر اس کو ملے گا منوس جیون کا اس میں اس کے پنوں کو دے کر کے اس کو منوس جیون کا ایک پرہارت بنا جیا جاتا ہے اور دوسرے وہ پرانی ہیں پچھلے جنموں میں بھی منوس تھے کچھ بقتی کرتے تھے موکس نہیں ہوا اس کارن سے کئی جنم بھی لگاتا ہے اور اس کو منوس کے پرابت ہو جاتے ہیں جیسے ایک سممن نام کے منیار تھے اس کا ایک پوتر تھا سیو اس کی پتنی کا نام نیکی تھا وہ پرمیسور کبیر دیو جی کے سس تھے اور انہوں نے پرماتمہ کی ست بقتی کی سیو ان کا پتر اور پتنی نیکی تو پرماتمہ کی آگیا کا پورا پارن کرتی ہوئی پار ہوگی لیکن وہ سممن نہیں ہو سکا تو اس نے جو پن ست سادنہ کی تھی اس کے آدھار سے وہ اگلے جنم میں رازہ بنا اس میں پھر پرماتمہ اس کو ملے اس کا بھرم توڑا کس دان پن کروایا لیکن پھر بھی بات نہیں بنی اتنا جیان میں گرک ہو گیا نیشٹ جیون بھی اس کو پھر رازہ کا پرافت ہوا بھگتی کی بھول پھر بھی نہیں پڑی کیونکہ پہلے بھگتی کر چکا تھا تو پھر پرماتمہ اس کو ملے اور پھر اس کو اس بھگتی کی رہا پر لگایا تو پنیاتمہ جو ست بھگتی آپ نے کبھی پرمیسور کے ساتھ کی جیسے چھت سو ورس پہلے پرمیسور آئے تھے کبیر دیو جی اس میں چونسٹ لاکھ سس ہندو اور مسلمان سب ملا کر کے چونسٹ لاکھ سس پرمیسور کے ہوئے تھے ان چونسٹ لاکھ سسوں کو آج سے چھت سو ورس پہلے چونسٹ لاکھ سس ایک جو لاحے کی ہونا پرماتمہ کوئی بالکوں کا کھیل نہیں ہے اور اس میں پرماتمہ گیان یہی بتایا کرتے تھے جو دا صاحب کو بتا رہا لیکن وہ گیان آپ کے ہر دیمہ نہیں اترا اس کا کارن یہ رہا کہ ہم اے سکشت تھے اور جو برہمن لوگ سکشا کے عدیقاری تھے وہ سنسکرد باشا تو جانتے تھے پر صدگرنتوں سے اپریچی تھے انہوں نے پرماتمہ کسی گیان کو نکار دیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے صدگرنتوں میں ایسا کہیں نہیں لکھا کہ برما بشنو محس کے ماتا پتا ہیں یا ان کی جنم مرتو ہوتی ہے یا یہ پورن پرماتمہ نہیں ہے ان کی بھگتی نہیں کرنی چاہیے ایسا کہیں نہیں لکھا تو اس میں ہمیں سویکار اس لیے کرنا پڑ گیا ان نکلیوں کی باتوں کو کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کبیر جی اے سکشتیں ان کو سنسکرد باشا کا گیان نہیں اس لیے صدگرنتوں کو نہیں جانتے تو ہم نے یہ بات مان لی یا ہماری گلتی تھی کیونکہ ہم نے اپنے گروہ جی کے پیسے میں بھی ایسی دھار نہ رکھی پھر بھی وہ دیالو ہیں تو اس میں پرماتمہ نے ہمیں اتنے سکھ دیئے ہمارے اتنے دکھ دور کر دیئے کہ ہم بیوس ہو کر کے ان کی بھکتی کرتے رہے وہ دیالو اتنے ہیں اور پھر ہم پار تو نہیں ہو سکے کیونکہ ہم نے پرماتمہ کو بھگوان نہیں مانا اور جس کارن سے ہم آج تک پھٹک رہے ہیں آپ وہی پرماتمہ ہو جو پرماتمہ کے یہاں پہنچ رہے ہو جو پہلے کبھی پرمیسور کی سرنمر رہے ہو اور آپ کو اتنے دیالو پرماتمہ تھے آپ کو اتنے بھگتی سے یکت کر گئے اتنا دھنی بنا گئے کہ اتنے جنم آپ کے لگاتار منسکے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن جنم تو ہو رہے ہیں پر برانماتی نوگینو لیکن وہ دیالو تھے پتا تھا کہ اب یہ پار نہیں ہوں گے اور جب یہ سکشہ کا دور آئے گا تب یہ پار ہوں گے اب وہ سمیں آگیا پار ہونے کا آپ کا تو آپ کنٹینیوس منوس جیون پرابت کرتے ہوئے ہو تو دو پرکار سے منوس جیون پرابت ہوتا ہے ایک ٹرنوائز اور ایک ایسے پچھلے سنسکاروس منوس جیون سے منوس جیون ہوتا ہوا آ رہا ہے جن پرناتماوں کا منوس جیون سے منوس جیون ہوتا ہوا آ رہا ہے ان کے ہردے میں ایک وشیس بیویک رہتا ہے ان کے اندر دیاء بھی ہوتی ہے رحم بھی ہوتا ہے ان کے اندر بھگوان کی چاہہ بھی ہوتی ہے اور پرناتما کے گیان کو وہ جلدی سویکار کرتے ہیں اور وہ کہی نہ کہی بھگوان کے لیے بھٹک بھی رہے ہوتے ہیں ان میں سے آپ ہو اور دوسرے ٹائپ کے وہ ہوتے ہیں جو بھگوان کی بھگتی کرتے نہیں اور کوئی کہتا اس کی سنتے نہیں کیونکہ ان کو وہ رام نام کی چرچہ اچھی نہیں لگتی کبیر پرمیشور کہتے ہیں کبیر پچھلے پاپ سے ہری چرچہ نہ بھاوے کہ اونگ ہے کہ اوٹ چلے نہ اور بات چلاوے تلسی داستی کہتے ہیں تلسی پچھلے پاپ سے ہری چرچہ نہ بھاوے اور جیسے جور کے ویگت بھوک بیدا ہو جاوے جیسے کسی کو ملیریا زور ہویا ہو اس کے پربھاؤ سے اس کو بھوک لگنا بند ہو جاتا ہے اور روٹی سبجی سیب سنترے کاجو کسمس یہ بھی اس کو کڑوی محسوس ہوتی ہیں کڑوی نہ کسمس کڑوی ہے نہ سیب کڑوہ ہے نہ روٹی کڑوی ہے لیکن اس بکھار نے اس زور کے پربھاؤ نے اس کے شریر کی ویستہ کو اتنا بگاڑ دیا کہ اس کو مٹھی وستو بھی کڑوی محسوس ہو رہی ہے ٹھیک کسی پرکار جن کے پاپ کرم بڑھ جاتے ہیں ان کو رام نام کی منکھا داکھ بھی کڑوی نظر آتی ہے محسوس ہوتی ہے وہ کھا نہیں سکتے ان کے بس کی بات نہیں اب جیسے کسی کے زور ہوا ہے اور اس کو بوجن آہار اچھا نہیں لگ رہا کڑوہ لگ رہا ہے تو اس کا اپچار کیا ہے اس کا اپچار ہے کہ اس کو کڑوی کونین کھانی پڑیں گی ناچہ تیوے کھانی پڑیں گی اور پھاکے مارنے پڑیں گے کڑوی کونین کے پھر وہ بخار ٹھیک ہوگا پھر وہ روٹی تھی سیب سنترے کاجو کے سمجھ تھے وہ پھر اس کو میٹھے لگنے لگ جائیں گے تو ٹھیک اسی پرکار جن کے پچھلے پاپ ادھیک ہیں اور ان کو رام نام کی ترچہ اچھی نہیں لگتی ان کے پاپ کرموں کا پربھاؤ ہے آتما پہ زور ہو گیا ہے ان کے لئے اپسار ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئی ستسنگ میں بیٹھنا چاہیے بے سک منہ ماننا چاہیے نہ سوا ہوئے یہ باتیں نہ اچھی لگیں کچھ دن کے اندر یہی کونین کانوں کے اندر سے جائے گی یہ پرماتما کے وصن اور اس کے اندر کے زور کو آتما کے کچھ پاپوں کو بھگتی اس ستسنگ سے بھی کچھ پاپ ناس ہوتے ہیں جس کو گیان یگ بولتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد اس کو وہی نہ اچھے لگنے والے وصن منوکھا داک سے بھی میٹھے لگے گے اور دو سو کلومیٹر چلا جائے پان سو ہزار کلومیٹر چلا جائے گا جب اس کو بھوک لگے گی آتما کو پرماتما کے ان وصنوں کی ستسنگ سننے کے لئے ہزار دار کلومیٹر جائے گیا تو اسی پرکار جب جورد اتر جاتا ہے اس پرانی کو گزب کی بھوک لگیا کرے اکبر تو ایسے ہی آپ کے ساتھ ہوگی تو یہاں جو ٹرن وائز نمبر پرابت ہے جس کو منوس جیون کا ان کے اندر یہ ویستہ نہیں ہوتی بہت کرمہین پرانی ہے لیکن پنی آتما بھی ہے کیونکہ منوس جیون مل گیا لیکن آپ مہا پنی آتما ہو وہ ایک سمپل پنی آتما ہے تو اس کے لئے اس کو بھگتی پر لگنا بہت کٹھن ہوتا ہے اس کے لئے ایک ادھارن دیتے ہیں ایک سمیں کاغ بوسند اور گروڑ دیو ان دونوں کی گوشٹی ہوئی گروڑ جی نے پوچھا کاغ بوسند جی سے کہ ہے کاغ جی ہے بوسند جی آپ نے یہ جو پد پرابت کیا ہے آپ کا چیرہ اتنا اچھا لگتا آپ کے پاس بیٹھنے سے شانتی ہوتی ہے آپ نے یہ بھگتی کیسے پرابت کی تب کاغ بوسند نے کہا کہ میری بہت کھوٹی کہانی ہے گروڑ دیو سمیں ہو تو بتاؤں گروڑ جی نے کہا کیا بتاؤں میں سنوں گا کہتے ہیں یہ بھگتی مجھے جو ملی ہے یہ بہت ہی کٹھن تا سے پرابت ہوئی اپنا پچھلا جیون کیونکہ جب بھگتی بڑھ جاتی ہے دیو پد میں آ جاتا ہے اس کو پچھلے جنموں کا بھی آواز ہوتا ہے تو اس نے بتایا کہ میں پہلے ایک سمیں جب بیس ورس کا ہوا منوس جیون تھا میرا اور اس سے پہلے تو میرے اسنکھوں منوس جیون برباد ہوگے میں نے کبھی جی بھگتی نہیں کری منوس جیون ٹرن وائز ہوتا رہا میں بکوادوں میں اس کو کھوتا رہا پھر نرک چورہ سی لاکیوں میں دکے کھاتا رہا اور ایک بار جب میرا منوس جیون ہوا جس میں میرے میں بھگتی کا بیج پڑیا جس جیون میں وہ کتھا سناتا ہوں ایک سمیں منوس جیون تھا ماتا پتا تھے ہم چار بھائی بین تھے دو بھائی دو بین تھی بڑا سکھی پریوار تھا میرے پتا کا بڑا آنند سے رہا کرتے تھے گروہ دیو ایک دم اچانک وہاں پر ایک دربھکس گر گیا ایک اکال پڑ گیا اتنا بین کر اکال گر گیا کہ آپس میں آس پاس کے سب ورکس بھی کھا لیے وہ دیوار بھی توڑ کر کھا لیے اور کچھ نہیں بچا تو انسانوں کو انسان کھانے لگے اور میرے ماتا پتا ورد تھے بھائی بہن چھوٹی آئیوں کے تھے وہ بھی میرے سامنے بھوک سے تڑف تڑف کر مر گئے ہیں میں یوہ تھا بھوک کو سہن کر گیا اور میں اس نگری کو چھوڑ کر اوونت کا نگری میں چلا گیا اور وہاں اکال نہیں تھا وہاں پیٹ بر روٹی کھائی بوجن پایا لیکن میرے سامنے جو ہمارا پریوار اجڑ گیا یا چوٹ گزب کی لگی میرے ہر دے میں میرے سے بھولی نہیں جانی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا یہ کہیں کا جیون ہے کل تک تو ہم ایسے خوشی خوشی رہ رہے تھے اور ایک دم یہاں ایسی بجلی گرگی کہ کوئی نہیں بچا ہمارے گر میں یہ بھگوان یہ کیا جیون ہے ایسی طرف میں میں دردر بھٹک رہا تھا آنکھوں سے آسو گر رہی تھی تب ہی مجھے ایک شیوالے کے اندر شیو کے مندر کے اندر سے آواز آئی میں نے سوچا یہاں کوئی بھگوان کی کتھا ہو رہی ہوگی روٹی مل جائیں گی وہاں جا بیٹھا اب کتھا کر رہے تھے برہمن بھگوان سیو کے پوزاری تھے بہت نیک آتمہ تھے وہ پندت وہ ان برہمنوں جیسے نہیں تھے وہ تھگ نہیں تھے وہ کسی کو لوٹتے نہیں تھے کہ ان سجد کتھا بتاتے تھے اور جو بھی ان کے پاس پوزہ آ جاتی تھی اسی سے اپنا نروحہ کرتے تھے اور باقی اس کو زیادہ پیسہ ہو جاتا تھا تو وہاں آس پاس گریبوں میں بانٹھ دیتے تھے بھندارہ کر دیتے تھے کتھا کر رہے تھے جو اٹھ کر چلے گئے میں وہاں بیٹھا رہا اس برہمن نے مجھ سے پوچھا بیٹا آپ کون ہو کان سے آئے ہو آپ اپنے گھر کیوں نہیں گئے پھر میں نے روتے ہوئے اپنی ساری آتم کتھا سنائی برہمن بھی رونے لگ گیا کہنے لگا بیٹا کوئی بات نہیں یہ تو سنسار ہے اس میں ایسے ہی گٹنائیں گٹتی رہتی ہیں اور آپ یہاں رہو میرے پوتر روپ میں رہو مندر میں رہو بیٹا دو روٹی مجھے ملیں گی تجھے بھی ملے گی میں یہی چاہتا تھا کہ مجھے دو روٹی مل جائیں اور مجھے بگتی کی ضرورت نہیں تھی اب وہاں رہنے لگ گیا میرا قسمت ادھے ہونی تھی اب وہ پندت جیت ڈیلی قتھا سناوے اور مجھے بھی یہ کہہ بیٹا بگتی کیا کرو رام نام جپو بھگوان شیو کی بھگتی کرو شیو جی سمرت سکتی ہے لیکن میرے اس کی بات ایک نیزت چاہے کیونکہ میرے کھوٹے کرم تھے وہ پاپ گنے تھے کہتا چھ مہینے ہوگے وہاں میں رہتے ہوئے اور وہ گروہ جی روز کہ برامن دیو کہ بیٹا بگتی کیا کرے ہیں میں اور سارا کام کر جوں پر بگتی کا نام تو میرے تیل کے سی چیٹے لگے کڑوی لگے مجھے اس کی باتیں ہیں چھ مہینے لگا تار میں کتھا سنتا رہا جب جا کہ میرے ایک دن من میں پریرنا بنی کہ گروہ جی میں بھگتی کرنا چاہتا ہوں تب انہوں نے دکھ شاہدی بیٹا ایسے منتر جاپ کرو تو اس کے بعد میں وہ منتر جاپ میں کرنے لگا اب اس کتھا جب میں سنتا تھا تو کتھائیں سن کر مجھے کنٹھست یاد ہوگی پھر میں انہیں جو چھے سوتے تھے گروہ دیو کی اپسنس میں ان کو میں کتھا سنان لائے گیا کوئی آ جاتے تھے دس پانچ وہاں مندر میں ماتھا ٹھیکڑ دیرے دیرے کیا ہوا کہ ان سبھی کو میری مٹھی آواز تھی یوہ ویسے تھا بولن کی سیلی بڑیا بنا لی تو سبھی سروتا مجھے پسند کرنے لائے گے میری پسندسہ کرنے لائے گے تو میں آنڈی پاک گیا میرے اندر اب ایمان ہو گیا اور یہ کہنے لگے یہ تو گروہ جی سے بھی اچھا گیان دے رہا ہے گروہ جی سے بھی اچھی باتیں بتا رہا ہے اسے وہ بغت ہیں گروہ جی سے گیان گرین ہے گروہ جی سے اچھی کہیں بتائے دی بتائے اس لئے عقل نے کمزور ہوتی ہے پرانیوں کی پھر بھی کیا بتاتے ہیں بوسند جی کہ ایک دن گروہ جی باہر سے آئے اور میں بیٹھا تھا سات میں میرے پرسنسک بیٹھے تھے میں انہوں نے کتھا سنا رہا تھا دس بیس بیٹھے تھے اب گروہ جی آئے تو میں نے ان کا کھڑا ہو کر ستھکار نہیں کیا میں نے سوچی میری بیجتی ہو جائے گی یہ چلیاں گے سامنے اور میں نے بیٹھے بیٹھے درسن کر لیا دیکھ کر میں اپنا بیٹھا رہا اب اس بات کا دھیان گروہ جی نے بھی نہیں دیا کہتے ہیں سنت وہ ہوتے ہیں آدھر انادھر کرو کیوں نہ کوئی اور مم سنت سرن زگت جان چھوئی سنت اس بات کو نہیں دیکھتے ٹھیک ہے نیم بتا دیا جو نہیں کرے گا اپنے کرم بگاڑے گا اس کے انسار چلے گا اسے سبسنسکار بن جائیں گے گروہ جی جا کے اندر مندر میں اپنی پوزہ پاٹھ کرنے لائے گے آکاس وانی کی بھگوان شیف جی نے کیونکہ بھگوان شیف کا وہ کرپا پاتر تھا کون وہ برہمن وہ نیک نیتی سے سادنا کرتا تھا وہ پاکھنڈی نہیں تھا وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا تھا جتنا گیان تھا وہ ہی بتاتا تھا وہ کسی کے سراتھ ضرور دام چکرنی کاٹتا تھا جس سے بھگوان شیفن پر پرسند تھے آکاس وانی کی کہ نالائک تُو نے اپنے گردیو کا سدکار نہیں کیا تجھے ایک لاکھ ورس نرک کا آدیس دیتا ہوں ایک لاکھ ورس تُو نرک بھوگے گا جب تُو اپنے گردیو کا عدر نہیں کر سکتا تو میرا کیا سدکار کرے گا وہاں کہ بھی تُو ادھ مستا رہ گا مجھے ایسے کیا سکتا نہیں کیونکہ سیو کے پجاری سیو لوگ میں جاتے ہیں اور وہاں بھگوان شیفن بیرا ہے بسمان سردہ سے نالائکہ نگے وقوائد گری تھی اب وہ چھانٹ چھانٹ کہلے ہیں اوپرے تو انہوں نے کہا کہ تیرے کوئی ایک لاکھ ورس نرک بھوگنا پڑے گا مورک تُو نے اپنے گردیو کا سدکار نہیں کیا جو گردیو کا سدکار نہیں کرتا وہ میرا کچھ نہیں لگتا اب یہ آکاس وانی سن لی گردیو نے وہ آیا میرے پاس اور کہا بیٹا کیا بھول کر دی تُو نے کیا گلتی بن گی بھگوان کیوں اکشوبد ہوگے تیرے سے تب میں نے ان کے چرنوں میں گر کے کہا گردیو میرے سے ایسے ایسے گلتی بڑ گی کہنے لگے بیٹا ماں پھی مانگو بھگوان سے دیالو ہیں گردیو بھی کھڑے اور وہ چیلہ بھی کھڑیا کافی سمیے تک ہاتھ جوڑے رہے گردیو کہتے بھگوان بخش دیو بالک تھا بھولا ہے پھر آکاس وانی ہوئی کہ میرا وچن نہ کھالی جائی یم کے لوگ چلو رہے بھائی اب جو میں نے کہہ دیا یہ وطن واپس نہیں ہو سکتا لیکن اس کے گردیو نے بار بار یاچنا کی آپ کا بچہ ہے بھولا ہے پناہ تماؤ کبیر صاحب کہتے ہیں پتر پیارا بہت ہی ماں کا اور اس تیں بڑھ کے سس گروہوں کا اب جیسے پتا کو پتر یعنی سنتان بیٹ بیٹی اور گردیو کو اس ماں سے بھی سو گناہ پیاری ہوتی ہے اپنے اسیت سے یہ صدقر مان لینا کیونکہ آپ جس پتر پہنچو گے اسی کانوبہ وہ آپ کو ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے دکھ شہ گروہ پریچیت ہوتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ کتنا بھرمی ہے کیسی گلتی کرنے زارہ اس کے ساتھ آگئے کہ درگتی ہوگی اس لیے اس کے ہر دیم ایک وسیش کسک رہتی ہے کہ کہ اپنا جیون برواد نہ کر لے اس کی بہت درگتی ہوگی گدہ بنے گا کتہ بنے گا سور بنے گا بہت دکھی ہو جائے تو ایسے کہتے ہیں ماں کو بہت پیارا ہوتا ہے بچہ لیکن گرو دیو کو اس سے بھی سو گناہ پیر اپنا سیس ہوتا ہے تو اسی آدھار سے اس نے کہا ہے گرو دیو آپ کا بالک ہے بہت نادان ہے اس کے ساتھ بہت بنی ہوئی ہے پورا پریوار ناس ہو گیا اور فرماتما آپ دیال ہو تو پھر آکا سوانی کری کہ تیرے گرو دیو کے پرارتھ نام سویکار کرتا ہوں لیکن جو وچن کہہ دیا نرک میں تو تجھے جانا ہی پڑے گا لیکن وہاں یم کے دو تجھے دکھ ہی نہیں کریں گے یہ میں ان کو آدیش دے دوں اب ایسا ہی ہوا اپنا اتما جیسے کسی کا کوئی منتری جانکار ہے اور اس کو سجا ہوگی بیس ورس کی رہنا تو پڑے گا جیڑ میں پھر وہاں پولیس والے تنگ نہ کریں اتنی سوئیدہ ہو سکتی ہے تو اور کبیر پرماتما کی ایسی رضا ہے کہ وہ پھر کینسل کر دیتا ہے کسی کا سراب ہو کسی کا وچن ہو یہ سمر سکتی ہے لیکن ہم جو ادیس سے لے کر چلے آج ست سنگ اس ہی کو آگے بڑھاتی اب یہ کاغ بوسند کیا بتاتا ہے کہ اس کے بعد وہ منس جیون جب میرا پورا ہوا وہ دی چھٹگی میں نرک میں گیا ایک لاکھ ورس وہ دوساد نہ کی تھی اس سے مجھے منس جیون پھر مل گیا ایک دن لومس رسی اب پچھلے بھگتی رکھے اس کے اندر منس جیون پرابت ہوتے بھگتی کی کسک پھر سے پڑپتی ہے اس آدھار سے کہتا میں ایک جگہ چلے آگا ایک لومس رسی کہتھا کریں تھے اور لومس رسی جی کہہ رہے تھے بھگوان ساکار ہے اب میں بن گیا وکیل وہاں پر میں نے لومس رسی سے کہا کہ سوامی جی کیسا ہے بھگوان کہ بھگوان ساکار ہے بھگوان کا ساکار روپ کون سا ہے کیا بتا لومس رسی نے جو یہ دکھائی دیتا ہے اب کہتے میرے من میں جو کھرپتوار تھا میں کھڑی رسی جی میں تو نرگن کا دکھاری ہوں یہ سرگن سب ہی ناس ہو جا جو دکھائی دیتا ہے تو ناس وان ہے مجھے نرگن کی بھگتی بتاؤ لومس رسی نے بہت سمجھانے کی چیش ٹا کی کہتے جیسے ورخص ہے بیج کے ماہی اور بن اگے وہ دیکھن آئی جیسے آم کے بیج میں گھٹلی میں آم کا پیڑ ہے وہ نرگن روپ میں ہے اب نرگن کے کام آو گا جب سرگن روپ میں آپ کے سمجھ نہیں ہوا تو جیسے آم کا پیڑ بیج میں ہے اور اس کو بو دیا کتا ہے گملے میں تو پھر وہ پودا بنے گا پیڑ بنے گا پھل لگیں پکسی کو چھایا ہوگی پھل ملیں گے تو اس لیے سرگن بھگتی کرو کاغ موسند کہتا ہے کہ میرے بات سمجھ نہیں آئی اور میں آگے جا کے بیٹھ گیا اور اس کو کچھ ایسے سبت بول دیا رسی کو کہ تم بات کو گھما رہے ہو اور مجھے نرگن کی بھگتی بتاؤ میرے ان وچنوں سے لوم مچ رسی شبد ہوگے اور مجھے سراب دے دیا کہ تیرا تو چندال کے گھر جنم ہوگا تو چندال بھگتی ہے اب کاغ مشند کہتا ہے گروڑ دیو سے جب رسی جی نے مجھے سراب دیا مجھے کرود نہیں آیا مجھے پتہ لگ گیا بران مات ہو جائے گی میں ایسے مایوس سامو کر کہ اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہا ہے رسی جی میرے سے گلتی بن گی بالک جان کا اکشما کر دو اب رسی نے کہ اب جنم تو میرا کہیں بھی ہو جا ہے لیکن میرا بھول بھگوان کی ناپڑ ہے یہ ور دے دو لو مس رسی نے کہا ٹھیک سو بیٹا سان تو گیا اس کا پارا جب کہ تیرا بھگتی یاد رہی رہی تو کہتے میں پھر ایک چند کاغ تھا کاغ چند کے یہاں برمہ کی پتنی سیاوٹری اپنی ہنسنی کو گرب وطی کرانے کے لئے کاغ کے وہاں لے کر گئی ان سے دونوں کے سنیوگ سے میرا جنم ہوا اوپر گردن تو کاغ کی مو تو کاغ کا باقی شریر دیوتاں جیسا منوسکہ بن گیا ایسا اس کا جنم ہو گیا اس ستھی تھی میں وہ پھر بولتا تھا بچن بھی بولتا تھا منوسکہ کی طرح بولتا لیکن اس کا سروپ اوپر کا کوئے جیسا ہے تو کہتے ہیں میں پھر بھٹکتا رہا بھگوان کی طرف میں ایک دن مجھے ایک جوگ جیت نام کے مہا پرس ملے سید داس نام کے جوگ جیت یہ پرمیس وراتے سے جیسے آپ نے رگوید مندل نمبر نو کے سکت نمبر ایک میں منتر آٹھ اور نو میں کل دکھا تھا اس میں کہا کہ وہ پرماتما کو اگر گتیا پریڑنا کرتی ہیں اور وہ بھاسمان شریر کو پرابط ہوتا سندر شریر پرابط کر کے اور اس پرماتما کی تین ستیتھی سے وہ کریہ کرتا اپنے شریر کی ایک روپ میں ست لوگ میں رہتا جس کروڑ سوریہ کروڑ تندر ملا دے ایک روم کو اتنی ان کی روشنی ہے اور دوسرا روپ بنا کر کے وہ آتے ہیں کبھی شیسو روپ دھان کر کے پر تے کی یوگ میں ایک جنم ایک لیلہ ایسا کرتے ہیں جنم نہیں لیتے ہوئے شیسو روپ دھان کر آتے ہیں ان کو نی سنتان کوئی اٹھا لے جاتے ہیں دھیرے جنرے لیلہ کرتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں ایک اچھے ناغر کی ترہ رہتے ہیں دھان دینے کے لیے جیون ایسا لیلہ کرتے ہیں بھومکا کرتے ہیں پرمسنت بھی وہی ہوتے ہیں اور اچھے سیوگ سیس کی بھومکا بھی سوئم کرتے ہیں اور تیسری ستھی تھی یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی ست لوگ سے چل کر آتے ہیں اور ایک سادو روح بنا کر کسی بھی اچھی آتما کو کہیں بھی مل جاتے دھرم داست جی کو ایسے ہی سادو جندہ روح میں ملے ایسے ہی آدنی گریب داست صاحب جی گاؤں چھوڑانی جلہ جلہ در والے کو ملے آدنی گی ساد صاحب جی کو ملے تو ایسے ہی وہ جوگ جیت روح میں ہوئے تھے اس کاغ بسند کو ملے کہ گرود دیو تب میرا اندی را اٹیا اور وہ بھگتی جو جی مہتما سے مجھے ملی اس کے دیئے منطر سے آج میری بھگتی میں یہ ستھی تھی ہے جس کی آپ پر سنسا کرے ہو